آدھا باپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہے سبب کاموں کی تقسیم ہر شخص کی زندگی بسر کرنے کے لئے خوراک لباس اور مکان کی ضرورت ہے لیکن ہر شخص وہ سب کے سب پیشے اور کام نہیں سیکھ سکتا جس سے ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں ہر آدمی کو لوہار بڑھائی کسان چمار جولہ حب درزیب اور میماران سب کا پیشہ اختیار کرنا دشوار ہے اسی واسطے ہر شخص اپنی پسند کے موافق ایک پیشہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص لوہار کا کام کرتا ہے لوہے کے اوزار ہتیار یا برطن بناتا ہے کوئی وکیل ہے جو قانون کے موافق حاکم سے اسناف چاہتا ہے کوئی طبیب ہے جو بیماریوں کو پہچانتا اور ان کا علاج کرتا ہے کوئی سپاہی ہے جو ہتیار باندھ کے غنیم کا مقابلہ کرتا ہے جب کوئی آدمی ایک ہی قسم کا پیشہ ایک ہی قسم کا کام یا پیشہ کرتا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بڑا ہنر بن اور استاد بن سکتا ہے کوئی اپنی دانائی اور مہارت سے اس کام کو زیادہ مقید بنا سکتا ہے اور اس کے انجام دینے کا بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہے کاموں کی تقسیم سے انسان کے گروہ کو بڑا فائدہ بہنچتا ہے یہ تقسیم نہ ہوتی تو کوئی پیشہ اور ہنر ترقی نہ کر پاتا ہے بلکہ ہر کام ناقص رہتا اور دیر میں ہوتا الفاظ مانی خوراں قضاء ترقی زیادتی بڑا اتری غنیم دشمن میمار راج اختیار پسند طبیب حکیم لباس پوشاک کپڑا ناقص اہبدار مہارت استاد تجربہ ایجاد ایسا کام کرنا جو پہلے سے نہ ہو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی بھی کچھ پریشانی ہے سمجھ میں ہے تو ڈسکرپشن مقاعدے کی ویڈیو سے آپ اردو پر نہ سیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور بڑھا ہے شکریہ شکریہ شکریہ